کہتے ہیں زبان پر لگام دکتی نہیں مگر ہونے ضرور چاہیے کیونکہ زبان سے نکلا ایک ابھدر بیان سماج میں نفرت فیلا سکتا ہے بھاونائے آہد کر سکتا ہے ہنسا کا قارن ہو سکتا ہے اسی لئے دلی پولس نے ایسے 32 لوگوں کے خلاف معاملہ درش کیا ہے جن کے بیانوں نے نفرت فیلائی اب جب پولس نے معاملہ درش کر لیا تو سیاست اور گرما گئی لیکن دلی پولس کی اور سے پروکش روپ سے ہی سہی مگر کہہ دیا گیا ہے زبان سمحل کے یہ رپورٹ دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاقی کرتے ہیں میرے نبی کی شان میں اگر ایک لفظ بھی بولا تو یاد رکھ لو زبان کٹ لی جائے گی جن کے بیانوں نے سماج میں نفرت فیلائی جن کے بیانوں نے ساماجی تانے بانے کو بھگاڑا جن کے بیانوں نے انمات کو ہوا دی جن کے بیان ساماجک شب داولی میں بھگڑے ہوئے ابحط اور اصنصدیت تھے ان 32 لوگوں کے خلاف دلی پولس نے ماملہ درج کیا ہے ایف آئی آر ابھی کیونکہ یہ انیشل سٹیج انویسٹیگیشن کا ہے تو آئی تھنگ یہ پرویبل نہیں ہوگا کہ میں سب کے نام بتاؤں لیکن جو بھی ہیٹ مانگرنگ چل رہی تھی سوشل میڈیا اور پبلک فورمز کے اوپر جو بھی اس میں ان مولتے ہیں ان سبی کے خلاف ہی بھڑکاؤں بیانوں کی لگاتار بار سیا رہی تھوڑی دیر سہی سہی مگر دلی پولس جاگی اور جاگی تو ماملہ درج کرنے کا سلسلہ شروع ہوا اور سلسلہ شروع ہوا تو آسد الدین اویسی پر کیس درج ہوا غازی آباد والے نرسنگانند پر کیس درج ہوا نوپور شرما نوین کمار جندل مولانا مفتی نظیم اور شاداب چوہان سمیت کل 32 لوگوں کے نام شامل ہیں جن کے اوپر مقدمہ کیا گیا مگر سب سے زیادہ پریشانی ہوئی آسد الدین اویسی کو انہوں نے 11 پوائنٹ کے ذریعے اف آئی آر پر سوال اٹھائے اویسی نے ٹویٹ کیا مجھے اف آئی آر کا ایک حصہ ملا ہے میں نے پہلی بار ایسی اف آئی آر دیکھی ہے جس میں اپراد کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے پتا نہیں کس بیان کو لے کر اف آئی آر تچ ہوئی ہے اویسی بھلے ہی کہیں کہ انہیں نہیں معلوم کہ ایک اس ماملے میں کیس درج ہوا ہے مگر بتا دیں کہ دلی پولس کی سائیبر یونٹ نے ان کے خلاف دھارمک ماملوں پر ویبادت بیانبازی اور ساماجک ستبھاونہ بگاڑنے کا کیس درج کیا ہے یہ کیس آئی پی سی کی دھارہ 153 295 اور 505 کی تحت فائیار درج ہوئی ہے اویسی خود بھڑکاؤں کانونی تیج میں پھسے ہیں لیکن نوپر شرما کو لے کر وہ بھی سرکار کو نشانے پر لے رہے ہیں آپ بتائیے دس دن کے بعد موڈی کو خیال آیا ہم بھکار رہے ہیں بول رہے ہیں مگر ٹسے مس نہیں ہوتے مدروں اور کب حرکت میں آتے ہیں حرکت میں کب آتے ہیں جب خطر میں کچھ ہوتا لیکن آج نوپر شرما اپتر کرر پر جس طرح سے اویسی صاحب اچھل اچھل کر سوال جواب کر رہے ہیں تو میں اویسی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اویسی صاحب جب آپ کی پارٹی کے نیتا اور ویدھایت جب سو کروڑ ہندووں کی آستھاؤں کا اپمان کرتے ہیں ان کی دھارمک بھاوناوں کو بھڑکانے کا کام کرتے ہیں تب آپ نے اپنی پارٹی کے نیتا پر اپنی پارٹی کے نوپر شرما اور نووین جندل پر ویسے تو ممبئی میں کیس درچ ہے مگر اب ڈلی میں بھی دونوں کے خلاف کیس درچ کیا گیا ہے یہ افیر مجھے ملی نہیں ہے میں نے کوئی میڈیا کے مادم سے میں نے دیکھا ہے جب ملے گی تو اس کو دیکھ کر کے بتاؤں گا اور جو میں نے کہا ہے وہ کریہ کی پرتکریہ ہے جو اس پرکار سے ہمارے ہندو دیو دیو دیوتاوں کا اپمان کیا گیا ادر دلی کے سائیبر یونٹ بھڑکاؤ بیان کو روپنے کے لیے کیس درچ کر رہی ہے مگر آم آدمی پارٹی کو لگتا ہے کہ بی جے پی کی اور سے نوپر شرما کے کیس پر پردیداری کرنے کے لیے جانبوچ کر یہ کیس کرائے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کا دھیان بھٹکایا جا سکے یتی نرسیمانند کے خلاف سپریم کورٹ میں جھاڑ پڑی تھی اگر آپ کو یاد ہوگا دلی پولیس کو جھاڑ پڑی تھی اس کے بعد ایفائر کیا گیا تھا اور اویسی صاحب جو ہیں وہ تو پارٹنرین کرائیم ہے وہ تو بھاجپا کا پارٹ بھی ہے بھاجپا کا ایک دوسرا روپ ہے وہ اویسی صاحب نے بھاجپا کا ہی پارٹ بھی ہو کر کے ہر طرف رول ادا کیا ہے تو یہ سب جو چل رہا ہے وہ سب سے بڑی چھبی جو خراب ہوئی ہے بھارت کا پورے بسپو میں کئی دیشوں کے سامنے راجوتوں کو جھاڑ پڑی ہے تو اس کو یہ ڈیلوٹ کرنے کا پرکت کر رہا ہے حالانکہ سب سے زیادہ مشکل میں نوپر شرما ہے ان کو لے کر بیواد صرف بھارت میں ہی نہیں انتر راستی بن چکا ہے مانا یہ بھی جا رہا ہے کہ کھاڑی دیشوں سے سمبند خراب ہونے کی آشنکہ کے چلتے ہی بی جے پی نے نوپر کو پارٹی سے باہر کیا بی جے پی کے نیتا نوپر شرما پر زیادہ کچھ نہیں بول رہے ایسے سمیں میں انہیں امہ بھارتی کا ساتھ ملا ہے چنٹا کا وشہ آگیا ہے کہ اس کے سر پر یہ کروڑ کا انام تو میں دیکھ رہی تھی جھوٹوں سے جیسے اس کا فوٹو روندہ جا رہا ہے اور جس طرح سے اس کو دھمکیاں مل رہی ہیں اس پہ تو ہندو اور مسلم دونوں سمدھائی کے مکھ لوگوں کو اس پورے کرتی کے نندہ کرنی چاہیے اور اس بارے میں اس کو جتنی آوشک ہو سکے اتتی سرکشہ دینی چاہیے میں نے ابھی ایک جگہ اور بات کرتی ہو کہا کہ اس کے کارن ہم اس کو کو بھیجمیدیو کے جند کOpen کی ترپ نئی پھینک سکتے نپور کو نندہ کی که سانست کبھی ساتھ ملا ہے دیکھ سانست که رہی ہیں کہ نپور کو صحب ہے کسBra sal EU نہیں ہے DR 갈ی کع Kingston نپور شامعہ بکراج ہے کو نہیں ہیں کوشتےیا اپلوگیا کیا نو ہال toget ہاشامد بھی�대ی وہ من فتا ہی آپ برای جسے اور انہو کہ اسیسی مسلیمیں بیان پر ہنگاما مچا ہے امید کیجئے کہ کچھ ایسا ہوگا کہ بھلکاو بیانوں پر روک لگے گی دلی سے تنسیم ہے در ہمانشو مشرا اور ارون دو جا کے ساتھ آج تک دھر ہو ادھر اب بھدر بیانوں کی باڑھای تو پولس نے کاروائی کر دی ادھر نپور شرما کے خلاف دیش کے الگ الگ غصوں میں زوردار ویروت پردرشن ہو رہا ہے کہیں نپور شرما کے خلاف تکتیاں اچھا لی جا رہی ہیں کہیں تیور دکھائے جا رہے ہیں کوئی گرفتاری کی مانگ کر رہا ہے تو کوئی پھانسی کی سزا چاہتا ہے ہنگامہ ایسا برپا ہے کہ دیکھتے ہی بن رہا ہے آپ بھی دیکھیں نپور شرما کے خلاف ویروت کی آوازیں تیز ہوتی جا رہی ہیں مانگ ہو رہی ہے کہ نپور شرما کو گرفتار کیا جائے دلی میں وہ ویسی کے سمرتھکوں کا بھوال دی ویسے بھڑکاؤں بیان کے ماملے میں وہ ویسی پر بھی کیس درج ہو گیا ہے مگر ان کے سمرتھک دلی کے پارلیمنٹ سٹریٹ تھانے کے باہر ہی کٹھا ہو گئے دیکھتے ہی دیکھتے اے آئی ایم آئی ایم سمرتھکوں نے دلی پولیس کے خلاف نارے بازی شروع کر دی اس وقت ہم موجود ہیں پارلیمنٹ سٹریٹ تھانے کے باہر یہاں پر جب یہ خبر باہر آئی کہ اوازی کے خلاف بھی ایف آئی آر ہے جو ایف آئی آر دلی پولیس اپتو کی طرف سے کی گئی ہے اُس میں اوازی کا بھی نام ہے تو یہاں پر اے آئی ایم آئی ایم کے کارکرٹا ہے جنہیں ڈیٹین کر کے لے جا گیا اور اب دیکھیں جو ایک دو کارکرٹا تھے جن کا کہنا تھا کہ وہ لیگل سیل سے ہیں انہیں یہاں پولیس ڈیٹین کر کے لے جا رہی ہے اور وہ یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں تھے جس کے بعد پولیس کی ٹیم یہاں پر پہنچی اور ڈیٹین کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں تھانے کے اندر لے جائے جا رہا ہے ایسا حال صرف دلی کا ہی نہیں دیش کے انہیں شہروں میں بھی زیرودھ تیج ہے نپور شرما کے بیان کو لے کر الکائدہ آتمگھاتی حملے کی دھمکی دے رہا ہے تو کوئی نپور شرما پر سکت کا روائی کا آلٹی میٹم دے رہا ہے کچھ لوگ تو نپور کو فانسی دینے کی مانگ کرنے لگے ہیں اب حاولہ کی ہی یہ تصویریں دیکھ لیئے انکور ہاتی لاکے میں سڑکوں پر دھوئے کا گبار اُسنے لگا یہ غصہ نپور شرما کے بیان کے خلاف ہے بڑی سنجھا میں ستھانی لوگ پردرشن کرنے لگے ہیں غصے میں بھیل نے ٹائر خوب دیئے پھر بیوادی پھول کو لے کر نپور شرما کے خلاف سکتے ایکشن کی مانگ اب غصے کی اس تصویر علی گل کے اے ایم یو پھٹی بدھوار کو سیکلوں چھاتروں نے نپور شرما کے خلاف مورچہ پھول دیا حالہ تیزے ہو گئے کہ اے ایم یو کیمپس کے گیٹ پر سیناغ پولیس والوں سے چھاتروں کی ہلکی جھڑپ یہاں چھاتروں نے راشترپتی کے نام آپر مجیسٹیٹ کو اپنا جھاپن سوپا اور کہا کہ نپور شرما کا صرف چھے سال کا نیرم بن دوسری اور اتحاد علیمائے ہند کے ادھکش مولانا کاری مصطفیٰ دہلوی کا بھی گصہ فوٹا اور نپور شرما کو انہوں نے فانسی پر لٹکا دینے تک کی مانگ کر دی ان کو فانسی کی سجا سنوائی جائے ان کو فانسی دلوائی جائے ساری دنیا میں ہندوستان کی اور ہندوستان میں رہنے والوں کی جو بیزیتیاں ہو رہی ہیں اور ہندوستان کو جو نقصانات ہو رہا ہے ایسے لوگ سب سے بڑے دہشتگرد ہیں جو اس طرح کی حرکت کر کے ساری دنیا کا امن آمان خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں ہمارے حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر ان کو گرفتار کروایا اور ان کو فانسی کی سجا دی جائے سورت میں تو نپور شرما کے پوسٹر سڑکوں پر چپکا دیئے گئے شہر کے جلانی برچ کی یہ تصویریں دیکھئے ایجیتی کے ایکشن کے بعد نپور کے بیان پر ریاکشن ختم ہوتا نہیں دیکھ رہا ہے فلحال زیرودھیوں کو حملے کا بڑا موقع ملا ہے حاولہ سے انپم مشرا اور سوریادنی روئی علیگر سے اکرم خان اور دلی سے ہیمانشو مشرا کے ساتھ آج تک دھو رہا ہے نپور شرما کے خلاف ایک طرف ویروت پردرشن تیز ہے تو وہیں دوسری اور سیاست بھی تھمنے کا نام نہیں لی رہی ویپکشی دلوں نے نپور کی ماملے کو ہوا دے دی ہے انہیں موقع ملا ہے کیندری سرکار پر نشانہ سادھنے کا اب عالم یہ ہے کہ نپور کے بہانے چھپا نینچ کا سینہ رکھنے والے دس دن کے بعد بولے اس کو ہٹا دو دی ہی شیوہ سے نا پرمکھانی اسلام کیوں مسلمان چا مسلمان ملو دوش کرا تلہا تھوڑا نپور شرما کے نام پر بھڑکی ہوئی ہے دیش کے سیاست ویپکش نے اسے بڑا مددہ بنایا ہے اور نپور شرما کے بہانے کیندر سرکار کو گھیرنے کی کوششیں لگاتار جاری اسے کڑی میں پشن بنگال کے مکھ منتری ممتا بینر جی نے بھی پی جے پی پر قرارہ وار کیا ہے انہوں نے ٹویٹ کیا کچھ مناشکاری بی جے پی نیتاؤں نے حال ہی میں نشنس اور عبدر بھاشا کا استعمال کیا میں اس کی نندہ کرتی ہوں ان کے بیانوں سے ناکیول ہنسہ فیلی بلکہ دیش کے تانے بانے بھی ٹوٹے شانتی اور سہارد بھی بگڑا میری مانگ ہے کہ بی جے پی کے آروپی نیتاؤں کو ترند گرفتار کیا جائے تاکہ دیش کی ایک تاب بھنگ نہ ہو اور لوگوں کو مانسک پیڑا کا سامنا نہ کرنا پڑے ممتا بینر جی سے پہلے اسدودین ویسی لگاتار نوپور شرما کے بہانے کیندر سرکار پر نشان اصاد رہے تھے حرکت میں کب آتے ہیں جب خطر میں کچھ ہوتا ہے سعودی عرب میں کچھ ہوتا ہے عرب عمارات میں کچھ ہوتا ہے بہرین میں کچھ ہوتا ہے جب پردان منتری بولتے ہیں اُرے گربڑ ہو گئی رہے پا کانگرس پارٹی نے لمبی چوڑھی پرس کانفرنس کی اس نے سوال اٹھائے کہ دیش کیوں مافی مانگے اب تک اس مددے پر سرکار کے منتری خاموش تھی مگر اب انہوں نے کانگرس پر پلٹ بار کیا ہاجپا کی گلتیوں سے یا سنگ کی گلتیوں سے دیش کیوں مافی مانگ رہا ہے گلتیاں انہوں نے کہیں آئے مافی مانگے ردان منتری مافی مانگے ہمیں کوئی آپت دی نہیں دیش کو کیوں لجت ہونا پڑ رہا ہے کیوں دوتاواسوں کو بلا بلا کر سمن کیا جارہا ہے الگ الگ دیشوں میں ہمارے دوتاواسوں یہ بات ہمیں بالکل منظور نہیں ہے جب دیش کے بھیتر سے آپ کو سلا دی جارہی ہے تب اگر آپ سن لیتے تو آج یہ دن نہیں دیکھتا جو فولنس ہے جو بے وکوفی ہے وہ کانگریس کا چھوڑ ضرور دکھائی پڑا ہے اور اسی فولنس کے چھوڑ نے کانگریس کو آج اس موقام پہ پہنچا رکھا ہے کل لگا تھا کہ وہ پاکستان کے پاکھنڈی پروپگنڈے بھارت کے خلاف پاکستان کے پاکھنڈی پروپگنڈے پر کچھ کی نندہ کریں گے القاعدہ کی جو بھارت ویروضی شیطانی سوچ ہے اس کی نندہ کریں گے وہ نندہ کرنے کے بجائے جو ہے اس کے سرمے سرمیلاتے ہوئے دکھائی پڑے اور وہ لگ گئے کانگریس بی جے پی کی نندہ کرنے میں سرکار کی نندہ کرنے میں تو وہ تو سرمے سرمیلانا ہو گیا موپاشی حسینہ کو بھی ملا تو وہ کیسے چھوڑتے ہیں ایک دن پہلے ہے اُدھر بھاکرے نے جوردار نشانہ سا تھا انہوں نے سوال اٹھائے کہ نپر شرما کے بیان کی وجہ سے دیش کو معافی کیوں ماننی پڑ رہی ہے سمازہ دھرم یہ سمجھون بہر پولٹا تھا بنا دیکھا بھانجب چا کونٹے تری پروکتے ہیں پریشتر سا آپمان کے لئے سمبندہ کھا ہے تم سے سمبندہ کھا ہے آپ لیا دیو دیو تھانسا آپمان کونی کرنے چا نہیں ترسا ستینچے کرنے چی تم چید تمہالا کئی غرض نہیں ہے پنٹو آپمان کے لئے ننتر سگڑے میڈلیسٹ اور اب دیش اکتر زالے انٹانی اپنے دیشے لگ اوڑ گیا اور کیا وہیں شیو سینہ نے نپور کو دھمکی دینے والے سنگٹشنوں کے خلاف چپی سادھ رکھی ہے یہی نہیں شیو سینہ سامسن دیش کو خطرے میں ڈالنے کے لئے بی جی پی کو سمجدار چھہرہ رہے ہیں لیکن بی جی پی کی جو پروکتہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہے تو دیش کا ماہود بگاڑنا چاہتی ہے دو دھرموں میں جھگڑے لگانا چاہتی ہے لیکن اس حد تک گیا کہ پروفیٹ محمد بیگمبر کے اوپر بھی سوکار کی ٹھپنی کی گئے تو پورا ویشوہ میں جو اسلامی کنٹریز ہے جو ان کو ماننے والے لوگ ہیں وہ آہت میں آ گئے ہیں تو اس لئے پھر ایک بار ہندوستان کو خطرہ پیدا ہوا ہے اور اس کے لئے اگر کچھ ہوتا ہے اس دیش میں تو اس کے لئے صرف اور صرف بھارتی جنتہ پارٹی جمعے دار ہے بھارتی جنتہ پارٹی آنے دیش نہیں ہے میں آپ کو بتانا جاتا ہوں کسی نے کمنٹ کیا ہے اس سے دیش کیسے اپمانیت ہو جائے گا بھگدگت طریقے سے اگر کوئی آدمی کمنٹ کرتا ہے تو ان کی بھگدگت ٹھپڑی ہے اور پارٹی نے اس پر ایکسن لینے کا کام کیا اس سے دیش نہ سرمسار ہوتا ہے نہ دیش کا کوئی اپمان ہوتا ہے یہ جانبوچ کر کے اس کو بات کا بتنگڑ بنانے کا کام کر رہے ہیں اور جنتہ ان کی باتوں پر کو ترجیہ نہیں دے رہی اس لیے جنتہ یا عام آدمی جو ہے وہ وپکش کے بیانوں پر کو گمھرتا سے لینے کا کام نہیں کر رہے ہیں اب تک نوپور پر سرکار کی چھپی نے وپکش کا حوصلہ بڑھا رکھا تھا مگر نوپور کے علاوہ نوین کمار جندل سمیت تمام لوگوں پر اف آئی آر درج ہونے کے بعد سرکار وپکش کے وار پر پلٹ وار کر رہی ہے ہمانشو مشرا اور سپریہ بھار دواز کے ساتھ آج تک بھی رہو